کہ اس ایریے کے لوگوں کے گھر تک صاف پانی آتا ہے نہیں آتا ہے ہمنا خود ٹینکر لاتا ہے یہ سامنے پمپ والا نہیں ہے یہ سامنے پمپ والا جو ہے اس کو جو پانی کا بولتا ہے یہ سارا گھر والا لوگوں کو ہزار ہزار روپیا کٹا کر کے اس کو دیتا ہے یہ رشبت لیتا ہے حرام جب تک نہیں دیں گے ان کو حرام کھانے کی عادت ہوئی بھی ہے جب یہ لیتے ہیں لوگوں کے رسکے حلال کو لے کے یہ حرام کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تو بچارے حلال کمہ رہے ہیں کراچی کی عوام جو پورے پاکستان کو چلا رہی ہے وہ کراچی آج کچھرے میں گرہا ہے وہ کیچڑ میں وہ گن میں وہاں کے روڈ ٹوٹے میں وہاں کی عوام پریشان ہے پر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سب اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مزے کر رہے ہیں اپنا پروٹوکول دیکھ رہے ہیں سال سے اوپر ہو گیا ہے یہاں پر پانی ساف بے رہا ہے یہ کوئی گٹر کا پانی ہے کوئی سیوریش کا پانی نہیں ہے جو پورے اورنگی ٹاؤن کی عوام بہت زیادہ پریشان ہے پانی کی ایک ایک بونس ہے اور یہ ٹینکر مافیا اروج کے اوپر ہے ظاہر سی بات ہے جب ان کے گھر میں پانی نہیں جائے گا تو مجبورا ہمارے کوئی ٹینکر خریدنے پڑیں گے وارٹر بورڈ تک یہ خبر ضرور جاتی ہے کہ جس گلی میں پانی نہیں دینا اور رات و رات لائن ڈلی ہے وارٹر بورڈ کو رات و رات خبر ہوتی ہے اور وہاں سے لوگ آ کے لائن کارٹ دیتے ہیں پر یہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے مسلمان ہیں ہم لوگ پانی ضائع کر رہے ہیں ایک سال سے وارٹر بورڈ کو خبر نہیں ہوئی ہے وہاں تک آواز نہیں گئی ہے میں لوگوں سے بات کرتی ہوں وارٹر بورڈ کا بھی جی جی ہم وارٹر بورڈ کا دفتر ہیں یہاں پہ تقریبا ہم لوگ پچاس ساٹھ دپ ہم نے شکعت کی یہاں کا جو بڑا ہے اہمداد مقصی تو ہم نے جو وارٹر بورڈ کو درخواست دیا کہ یہ ساپ پانی ضائع ہو رہا اوپر امار علاقہ ہے پر آباد وہاں پہ یقین کرو لوگ کیسی آر ایک شو میں گھروں پہ پانی جاتے دن میں وہ ریکشے چلاتے رات کو اس کو گھروں میں پانی نہیں ملے اور یہاں پہ کم سے کم ازار لاکھوں گھروں کا پانی ضائع ہو رہے میں تو کہتی ہوں پہلے وارٹر بورڈ والوں کو کام سمجھائیں پہلے تو ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان کو پہلے کام سمجھائیں اس کے بعد وہ عوام کے مسئلے حل کریں جن کو کام ہی نہیں سمجھ آتا وہ آکے سیٹوں پہ بیٹھ گئے تو وہ مسئلے کیا حل کریں گے اسی طرح عوام جو ہے وہ دردر کے دھکے کھائے گی وارٹر بورڈ کا یہی قریب کا یہ آفیس ہے یہ سامنے آفیس ہے ٹھیک ہے ابھی ایسا کرتے کہ یہاں کی کچھ عوام کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہم نے کوئی ٹائم نہیں لیا وہ وارٹر بورڈ سے اور ٹائم لینا بنتا بھی نہیں ہے جی نازین اس ٹائم میں موجود ہوں پمپنگ سٹیشن پہ اور اندر چلتے ہیں میں یہاں بات کرتے ہوں کہ اتنا صاف پانی ضائع ہو رہا ہے اور یہ اتنے قریب ہیں اور ان کو نظر نہیں آرہا آج ان سے بات کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ چلیں نظر آتا تو بند کرتے تھے ابھی نظر نہیں آیا کیوں نہیں آیا تو آپ بار کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ یہ سارا سسٹم دیکھنے آتے ہیں کیا افسران کا نام بتائیں اجاز صاحب ہے امداز صاحب ہے یہ دو بندے کام کراتے ہیں اجاز صاحب ہے امداز صاحب ہے ان کے صاحب ہے ہمارے صاحب نہیں ہیں اس لیے جو کام کرے گا وہ ایک چپڑاسی بھی ہوگا تو میرے لیے صاحب ہوگا اور ایک سیٹ پہ بھی بیٹھا اور انسان کام نہیں کرے گا تو میرے لیے وہ صاحب بلکل بھی نہیں ہے